نبی بانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ تمام نبیوں سے افصل ہیں تمام رسولوں سے افصل ہیں یہ عقیدہ کس مرتبے اور درجے کا ہے یعنی اس عقیدے کو تسلیم کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے آلہ الرحمت اللہ علیہ انشاءت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افصل ہیں یہ عقیدہ قطعی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ یقینی ہے یہ ازعانی ہے ازعانی یقینی کے معنی میں ہوتا ہے یہ اجمعی ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے یہ اقانی ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے گا فرمایا کہ یہ اس درجے کا عقیدہ ہے تو آلہ الرحمت اللہ علیہ نے اپنے ہی اشعار کے اندر اس عقیدے کو بڑے خمصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اس کے بعد آلہ الرحمت نے فرمایا کہ اگر آج یہ عقیدہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو قیامت قریب ہے اگر آج یہ عقیدہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو قیامت قریب ہے جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے مجمع کا دولا بنایا جائے گا جیسے دولا سارے براتیوں میں ممتاز ہوتا ہے نمائع ہوتا ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھ رہا ہوتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق جمع ہوں گی ان میں نبی بھی ہوں گے ان میں ولی بھی ہوں گے ان میں فرشتے بھی ہوں گے جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو اس مخلوق کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولا کی طرح نایا جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اس وقت ظاہر ہوں گی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء جلیل تا حضرت خلیل انبیاء جلیل جلالت والے مزرگی والے عظمت والے انبیاء سے لے کر حضرت خلیل اللہ تک علیہ صلی اللہ کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں آقا کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا انہی کی حمد کا ڈنکہ بچتا ہوگا جو آج نہاں ہیں یعنی آج دنیا میں پوشیدہ ہے نہاں ہیں کل عیاء ہوگا قیامت میں کھل جائے گا اس دن جو مومنوں مقر ہیں جو آج دنیا میں مانتے ہیں کہ آقا ہی سب سے بڑھ کر ہیں آقا ہی سب سے بلند و بالا ہیں جو آج مانتے ہیں قیامت کے دن خوشیاں منا رہی ہوں گے قیامت کے دن خوشیاں منا رہی ہوں گے اور قیامت کا منظر کیا ہوگا اور حضور کی شان کیا ہے آلہ ذرا بڑے خمصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور مزید فرماتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں نے آقا کو مان لیا انہی سے غرض رکھی انہی کی طرف توجہ رکھی انہی کو تسلیم کیا انہی کے قدموں پر سر رکھا انہی کے آگے اپنی نیازِ عقیدت کو جھکایا اپنی جبینِ عقیدت کو جھکایا تو فرماتے ہیں لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا پھر اس کے بعد آرہ درہ فرماتے ہیں کہ موتازلہ فرقہ جو بڑا عرصہ پرانا گزرا ہے آج بھی کچھ لوگ اس کے پائے جاتے ہیں موتازلہ فرقہ کا یہ عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم اہلِ سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں موتازلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ معادلہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں ان کا یہ عقیدہ اور وہ غلط ہے باطل ہے لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں اس کے باوجود موتازلہ کا اس بات پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں لیکن ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو افضلیت ہے اسے پچھلے زمانے کے گمرا فرقے بھی تسلیم کرتے تھے کہ کائنات میں سب سے افضل سب سے بڑھ کر سب سے بلندو بالا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو عالی حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر حضور کی ایک شان کو بیان فرمایا فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرونوں درود اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تو وصف تیری تو شانیں تیری تو عظمتیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو شان یہ ہے کہ اس میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں آپ کی شانوں میں عظمتوں میں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے تیرے تو وصف اے بے تناہی ختم ہو جانے کا اے بے ان پہ آئے ایسا ہے ہی نہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں پر فضیل ہے